اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہمارے کچھن میں جو ہم ریسی پی تیار کرنے ہیں وہ ہے ساغ ساغ ہم پانچ طرح کا ساغ لیں گے اور اس کو سردیوں کے موسم میں یہ سرسوہ ساغ آتا ہے تو ہم نے سیدش تیار کیے یہ بہت زبدست تیار دی تھی سرسوہ کا ساغ یہ ہے ہم نے تین گرڈی پالک دو گرڈی اور یہ بات ہوئے ایک گرڈی اور یہ میتھی کی ہم نے ایک گرڈی دی ہے اور یہ ہے ہرہ دھنی ہے تو یہ پانچ طرح کی ساغ ہم تیار کریں گے اور یہ بہت ہیزی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی ساغ تیار ہوتا ہے ساغ کے ہم نے تین بنچ لیے ہیں یہ سرسوہ کا ساغ ہے اور اس کو ہم نے باری کاٹ کر تین مرتبہ ساغ کو دھو لیا تھا لسن ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون ثابت ہی ہم ڈال دیں گے اس میں حلدی ڈالیں گے ورن ٹی سپون ادھرک ہم نے دو ٹیبل سپون لی ہے اور اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ہر ہی میرچے ہم نے لی ہے پندرہ عدد اور موٹی موٹی کاٹ کر ہم اس میں شامل کر دیں گے باقی ساغ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ میتھی ہم نے لی ہے ایک بنچ باقی ساغ لیا ہے ایک بنچ اور ہم اس کو پوری دیل کے لیے ابالیں گے تو ساغ نیچے بیپ جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک پالٹ ڈالیں گے ایک بنچ یہ بھی ہم نے کاٹ کر تین مرتبہ دھو لی تھی اور ہرہ دھنیاں ہم ڈالیں گے اس میں ایک کا اور اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے آدھر گھنٹے سے گھنٹے تک تقریبا ہم نے اس کو ابالا ہے اس میں کچھ تھوڑا پانی سے رہ گیا ہے اور پیاز ہم بھول گئے تھے پیاز بھی ہم اس میں شامل کریں گے باقی جو ہم نے سپائسز ڈالیں اس کے ساتھ ہی آپ پیاز بھی ڈال دیں تو یہ ہم نے ابھی سٹم شامل کی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے پانی کو خوشت کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح گھوٹ لیں گے یہ گھوٹنا ہے گھوٹنے کی مدد سے بھی ہم گھوٹ سکتے ہیں اور یہ مدھانی ہے اگر آپ کے پاس ایزی لی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ گھوٹنے سے بھی پھٹ جاتا ہے اب ہم اس میں اس سٹیچ پر 20 سپن نمک شامل کریں گے ساگ جو ہے وہ بہت زبردست پن کے تیار ہوتا ہے اور سب لوگ ہی اس کو بسند کرتے ہیں سیزن کے دن اور اگر آپ میل چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ایک کومنٹ ضرور کریں مدھانی کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو بلکل گھوٹنا ہے اگر آپ کے پاس مدھانی یا وہ نہیں ہے تو مدھانی یا گھوٹنا نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال کر بھی بلکل باری کر سکتے ہیں اور گھوٹنے کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح گھوٹ لیا ہے اب بھگار کا ٹائم آیا ہے ہم نے اس کے لیے دیسی گھیلیا ہے اور لیسن لیا ہے ون ٹیبل سپورن باری کاٹ لیا ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھا کریں یہ بہت ہی زبادست ریسپی ہے اور ثابت مرچے ہم نے اس میں ڈالی ہیں بھگار کے لیے اس ریسپی کا کوئی بھی سٹیک مسک نہ کیا کریں سبز مرچے ہم نے ڈالی ہیں چار عدد ثابت ہی ہم نے ڈال دی ہیں بھگار کے لیے اب جو ساگ ہم نے گھوٹا تھا وہ ہم اس ہی کڑھائی میں تمام ساگ دال دیں گے یہ زبردست اس کی خوشبو تھی اور جب آپ پکائیں گے تو پورے گھر میں اس کی مہک ہوگی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ایزی سرسو کا ساگ ہے اور آپ جش کو ضرور تیار کریں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ